مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ آسف نگر پی ایس کے سامنے ایک بچے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی جیسا اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو پتا چلا یہ بچے کے اوپر جو جان لے وہ حملہ یہاں پہ کیا گیا اس کا نام خدوس ہے اور وہ گنگا بولی میں رہنے والا ہے اور خطب اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو آلیف آسپیڈل میں لایا گیا تھا اور امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا جب تفصیلات معلوم کیے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ بندہ بھی کسی کے مردر میں انوال تھا اور ہو سکتا ہے یہ شبہ ہے شاید یہ وہ ایک ریونج ہو سکتا ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جب حالات دیکھیں تو بڑا کریٹیکل حالات تھے اور اس بچے کے جو گھر والے ہیں جو والدہ ہے وہ والدہ ہے وہ گھر دوسرے کے گھروں میں کام کر کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور ایک بھائی ہے جو کام کر کر وہ بھی کھرچاتے ہیں اور بڑے غریب گھرانے سے یہاں پہ آلیف ہاسپیٹل میں لائے تھے اور یہاں سے شفٹنگ کے حالت میں نہیں تھے تو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے اور ہمارے سلمان ایچ و ایسی کے جانب سے یہاں پہ آلیف ہاسپیٹل میں ایک لاکھ روپے فوراں جمع کیے گئے تاکہ بچے کا علاج فوری طور پر شروع کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچائی جائے ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اپنا راستہ صدار لیں اور بہت سے جب آپ اور ہم مل کے جمع ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے بھی نوازہ ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اور ہم سب نے مل کر یہاں پر آ کر یہ کام کیا ہے ان کے افراج خاندان کو بھی ہم نے مطمئن ہی دی ہے کہ علاج تو چالو کریں گے وہ اب آپریشن ٹھٹر میں لے کے گئے ہیں تین سے چار سٹیب ہون سے ایک گلے پر مار ہے اگر اللہ کی مرضی ہوگے تو انشاءاللہ بایا عمر ہوگی اور صحت سے وہ باہر آئے گا اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے گا انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوگے تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہوگا